بسم اللہ الرحمن الرحیم سندھی کا مشہور گیت ہے ہو جمالو ہو جمالو کے اندر دو جملے ایسے ہیں جو اس جگہ سے متعلق ہیں کہ جہاں پر میں اس وقت موجود ہوں اور میرے اقب میں یہ روڑی والا پول ہے جس کے لئے کہا گیا کہ وہ جہ کوئی سکھر وارے پولتے وہ جہ کوئی روڑی وارے پولتے وہ روڑی وارا پول یہی پول ہے جسے آپ اقب میں دیکھ رہے ہیں اگر بات کی جائے سکھر کی کیونکہ ہم موجود ہیں سکھر شہر کے داخلی راستے کے اوپر یہاں قومی سملی کی دو سیٹے ہیں این اے 200 اور 201 یہاں پر خرشی شاہ صاحب بہت طویل عرصے سے بار بار جیتے ہیں سکھر کے مسائل کو حل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں کس قدر مسائل حل کر سکیں اس کا بھی جائزہ لیں گے سکھر کے شہریوں کا بیانیاں کیا ہے سندھ کا تیسرا بڑا شہر ہے کیا سہولیات ہیں اور کن سہولیات سے محروم ہیں تمامی چیزوں کا جائزہ لیں گے خرشی شاہ صاحب سے بھی بات کریں گے اور سکھر کے دیگر جو امیدوار ہیں صبحی سملیوں کے ان سے بھی بات کریں گے دیکھتے ہیں سکھر کا بیانیاں سکھر شہر کی آئیکونک کلاغ ٹاور گھنٹہ گھر کے اوپر ہم موجود ہیں میرے ساتھ یہاں سے جماعت اسلامی کے امیدوار موجود ہیں زبیر حفیص صاحب اور انہوں نے 2018 کے الیکشن میں دوسری پوزیشن کے اوپر اپنے آپ کو منوایا تھا نوجوان ہیں پتہ نہیں نوجوان رہے ہیں نہیں رہے لیکن مجھے دیکھنے میں نوجوان لگ رہے ہیں زبیر صاحب بہت شکریہ آپ کا پچھلی دفعہ آپ دوسرے نمبر پر تھے ظاہرے کے جیت کوئی اور صاحب گئے تھے لیکن بہرحال آپ نے ایک کانٹیسٹ کیا تھا اوپوزیشن زیادہ بہتر بتا سکتی ہے شہر کے کیا مسائل ہیں تو شہر کے کون سے دو چار بڑے مسائل ہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر نعرہ بنا کر آپ آگے چل رہے ہیں اور جن کو آپ حل کرنے کی کوشش کریں گے اگر منتخب ہوتے ہیں اور مخالفین نہیں کر پائے بنیادی طور پر سکھر جو ہے وہ سندھ میں سب سے زیادہ نظر انداز کیا گیا شہر ہے سندھ کا تیسرا بڑا شہر ہے اور بہت بڑی آبادی رکھنے والا شہر ہے یہاں پر جو معاملات مسئلہ ہے سکھر ایک عرصے سے لاوارس ہونے کی اسی کیفیت میں موجود ہے مسئلہ یہ ہے کہ بترین نائلی ہے پیپس پارٹی کی پورے سندھ میں لیکن سکھر کے معاملے میں یہ نائلی کئی درجہ بڑھ جاتی ہے سکھر کے سہریوں کو سیوریج کا پانی پینے پر سکھر کے شہری مجبور ہیں ڈرینیج اور سیوریج کی صورتحال بترین ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ سیوریج کا پانی پینے پر مجبور ہیں تو دریہ تو بالکل آپ کے برابر میں جس جانب بھی چلے جائیں دریہ نظر آتا ہے تو پھر بھی پانی کا مسئلہ ہے پانی کا بہت مسئلہ ہے سکھر کے کئی ایسے علاقے ہیں جہاں کئی کئی دن پانی آتا ہی نہیں ہے نظام ہی نہیں ہے پانی کا سپلائے کا یا پانی جہ وہ موجود اتنا نہیں ہے پانی کی موجودی کا تو مسئلہ ان میں کوئی نظام بنایا ہی نہیں جا رہا کئی علاقے کے لوگوں کو جیسے نیوپنٹ کا علاقہ ہے اس طرح کی اور دیگر علاقے ان کو محروم رکھنا ہے ان کو جو پیپس پارٹی کے ورکرز ہیں ان کے نیچے ان کے زیرے دست رکھنا ہے تاکہ وہ ان کے پاس جائیں وہ ان کو ٹینکر منگوا کر دیں ٹینکر آئے گا تو پانی آئے گا آپ کے یہاں سکھر میں کیا کراچی کی طرح ٹینکر چلتے ہیں نہیں ایدھر پروفیشنل طور پر وہ سارا سسٹم موجود نہیں ہے لیکن پانی کے معاملے میں پورا جو پانی کا نظام ہے وہ پیپس پارٹی نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے کئی کئی علاقوں میں پانی کا مسئلہ رہتا ہے پینے کے پانی کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا شہری بیمار ہوتے ہیں تو صحت کی سہولتیں بھی موجود نہیں ہیں اس ساری صورتیں آئے گا لیکن آپ کہتے ہیں کہ جی شہر کے اندر صحت کی سہولت موجود نہیں ہے بلاول بٹو صاحب چیلنج کرتے ہیں اپنے مخالفین کو کہ آئیں سندھ میں چلیں اور مناظرہ کریں اور وہ یہاں کے آسپٹل کا تذکرہ بھی کرتے ہیں سکھر میں S.I.U.T. وہ کہتے ہیں N.I.C.V.D. کہتے ہیں تو یہ تو کچھ آئیکونک چیزیں بتا رہے ہیں دیکھئے یہ N.I.C.V.D. اور S.I.U.T. پیپس پارٹی نے نہیں بنائے ہیں یہ ایک الگ پورا سیٹ اپ ہے پیپس پارٹی کو سپورٹ ضرور کرتی ہے لیکن جو بیسک ہیلتھ سسٹم ہے وہ اس کا بیڑا گھرک ہے آپ یہاں سے سیول آسپٹل جا کر صورتحال دیکھ لیں دس دس افعہ ایم ایس کو فون کرے تو سیٹی سکین کی مشین نہیں چلتی ہے لوگوں کو وہاں پر دوائیں نہیں ملتی ہیں بیسک ہیلتھ موجود نہیں ہے N.I.C.V.D. ہر آدمی تو دل کا مریض نہیں ہے ہر آدمی تو کٹنی کا مریض نہیں ہے اچھا یہ کٹنی کا آسپٹل بنانے کی ضرورت کیوں پڑی ہے کیونکہ آپ کی اتنی بڑی تعداد کے اندر گندے پانی کی وجہ سے لوگ کٹنی کا جو آئی یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ آپ کے جو ملکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کیا کہتے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں بلکل پورو حشت خراب سکر پورے جو مائکرو کھان جگہ نہیں آئے وہ تو کہتے ہیں کہ جی مائکرو کوئی علاقہ ہے وہاں چڑھائی سے اترتے ہوئے کتنے لوگ ٹھانگیں ٹوٹی ہیں لوگ مر بھی گئے یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں بھائی ایم پی ایسا ٹھیک کہہ رہے ہیں ہمیں ایک سرائے نہیں ملتا ہے دو دو دن ہو جاتے ہیں سیل میں جاتے ہیں ایک سرائے نہیں ملتا ہے تو مسئلہ کا حال کیا ہے ہو سکتا ہے بجٹ سینہ حکومت کے پاس نہیں ایسے نہیں ہے کیوں بجٹ نہیں ہے دیکھیں عربوں روپے کا بجٹ آتا ہے سکھر زلے کے اندر جو ہے وہ کئی ہیلتھ کی مد میں آتا ہے پھر انفرائی سٹیکچر کے حوالے سے آتا ہے اس ساری صورتیال میں دیکھیں ایک طرف یہ نائلی ہے بدترین نائلی ہے سیوریج کا سسٹم خراب ہے پانی کا سسٹم خراب ہے ہیلتھ کا تعلیمی داروں کا بیڑا گرہ کہ ہمارے بچوں کی تعلیم کے لئے سہولتیں نہیں ہیں ہمارے سکھر کے بچوں کے لئے یونیورسٹیوں میں سیٹے کم ہیں ہمارے سکھر کے بچوں کے لئے یا یونیورسٹی کوئی الگ سے موجود نہیں ہے جو صرف ہمارے سکھر شہر کے نوجوانوں کے لئے بھائی آپ کے علاقے میں یونیورسٹی ہے نہیں کہاں پڑھنے کے لئے جاتے ہیں بھائی ہیں یہ ہو جائیں ماشاءاللہ ہمارے تو کام ساتھ سیدھا ہو جائیں یہ آپ ان کے ساتھ تو نہیں آئے ہم اس کے ساتھ نہیں آئے اچھا اچھا جی آپ اپنی بات مکمل کریں حل بتائیں مجھے مسئلہ کا تاکہ کنکلوٹ کریں میں آپ کو اس کے علاوہ ایک اہم بات بتاؤ یہ سب شہر کے لوگ موجود ہیں نائلی کی صورتحال یہ ہے اور پھر اس کے بعد حرکت یہ کی ہے کہ شہر کو یہ آپ پیچھے دیکھیں یہ ایک الک پی ایس ہے یہ ایک الک پی ایس ہے اس دونوں طرف سے کارڈ گئے اس کو دہی آبادی اور کچھے کے ساتھ شہر کو جوڑ دیا زبیر صاحب میری بات سنے جب ہلکہ بندیاں ہوں گی تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی فارمولا لگایا جائے گا اس کا ایک اپیل کا سسٹم ہے کیا آپ اپیل پر گئے ہم اس پر اپیل پر گئے ہم الیکشن کمیشن میں تین دفعہ گئے ہم اس کے اوپر کورٹ میں بھی جانا چاہتے تھے اس وقت پھر انہوں نے اس کے اوپر پابندی لگا کر کہا کہ یہ ہلکہ بندی جیسی ہو گئی ہے اب اس ہی پر الیکشن ہوگا بنیادی طور پر یہ پری پلینڈ دھاندلی کا منصوبہ ہے شہر کے لوگ پیپس پارٹی کو ناپسند کرتے ہیں شہر کے لوگ پیپس پارٹی کو ووٹ نہیں دیتے ہیں تو پیپس پارٹی کا یہ منصوبہ ہے کہ اب یہ ووٹوں کی خریدوں فروخ کے ذریعے ترقیاتی کام پورے شہر میں یہ لوگوں سے پوچھیں جو پانچ پانچ سال کام نہیں جو بیس بیس سال کام نہیں وہ کام ان دنوں میں شروع کر دیئے گئے ہیں بیس سال کے کام تو اس کی تو الیکشن کمیشن کو آپ شکایت کر سکتے ہیں کیونکہ یہ رولز کے مطابق اس دوران جو ہے وہ ترقیاتی کام نہیں ہو سکتے جب الیکشن آناؤنس ہو جائے یا الیکشن قریب ہو دیکھئے ہم نے اس پر آپ نے کمپلینٹ کی ہے ہم نے اوفیشل میٹنگ میں کمپلینٹ کی ہے ان ریٹن کمپلینٹ کی ہے ہم نے ان سے کہا کہ آپ اس کو دیکھیں وہ کہتے ہیں ہم نے انہیں نوٹس جاری کی ہے ان کے نوٹس کو وہ جوتے کی نوک پر بیند رکھتے ہیں جگہ جگہ جاتے ہیں پروجیکٹس کا ان کو لالچ دیتے ہیں لوگوں کو نالیوں کا لالچ دیتے ہیں لوگوں کو نوکنیوں کا لالچ دیتے ہیں یہ سارا کاروبار چل رہا ہے سکھر کے اندر لیکن لوگ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں تو پیپلز پارٹی منتحب ہوتی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اسی نوے آزار ووٹ کوئی اچانک سے پیدا ہو کے آجائے یہاں سے ساٹھ ستر آزار ووٹ تھا ان کا میں آپ کو مزید بتاتا ہوں نا شہر کے لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ بلدیاتی الیکشن میں شہر کی آبادی کچھ اور تھی اور اس جنرل الیکشن میں شہر کی آبادی کم کر دی گئی اور جو ہلکے شہر میں شامل کیے گئے وہاں آبادی کو بڑھا کر شہر پر کبزہ کرنے کا پلان بنائے گا یعنی کہ میں اگر کنکلوٹ کروں ان کی بات کو تو آپ کہتے ہیں کہ ہلکہ بندیوں کا مسئلہ ہے جس سے پیپلز پارٹی فائدہ اٹھاتی ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ شہر میں پاپولیشن چینج کر دی جس کی بنیاد پر آپ شہر کو بجٹ دیتے ہیں شہر کے لیے آپ وسائل فرام کرتے ہیں شہر کے لیے پلاننگ کی جاتی ہے آپ شہر کے اندر تین ہزار چار ہزار پاپولیشن والے بلوکس میں نو سو پاپولیشن ہو گئی سراؤنڈ نکس میں جو ہے وہ تین سو چار سو والے کیوں ہے وہ چھے ہزار پاپولیشن ہو گئی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں لوگوں کے مسائل کے حل کا جو راستہ ہے اس کو روکا جا رہا ہے بنیادی طور پر لوگوں کو صحیح قیادت کو منتخب کرنے کے راستے کو روکا جا رہا ہے غلط لوگوں کو زبردستی مسلط کیا جا رہا ہے پیپس پارٹی سندھ کی بیوروکریسی سندھ کا الیکشن کمیشن یہ سارے الیکشن کو ہائی جیک کرنے میں الیکشن کو چوری کرنے میں سکھر کے لوگوں کو برباد کرنے میں ان کو جانوروں سے بری زندگی گزارنے پر بجبور کر دینے پر یہ لوگ سب کے سب اس پر ملوث ہیں پیپس پارٹی یہاں کام نہیں کرتی گا بھائی کس کو ووٹ دوں گا بھائی سر میں پیپس پارٹی کو ووٹ دوں گا یہاں کام چڑ رہا ہے لوگ غلط بیانی کر رہے ہیں اور یہ دیکھو ابھی بھی کام چڑ رہا ہے اور میکرو کی سائل لائن در رہی ہے ویسے آپ کو بتا ہے کانونی طور پر یہ ہونا نہیں چاہیے کام الیکشن کے دنوں میں نہیں ہوتا نہیں سر یہ پہلے سے کام چڑ رہا ہے گیانا میں جیسے پارک وارک یہ منع بنا رہے ہیں یونیورسٹی بھی گیانا میں پیالا ہوتل پہ گیانا میں وہ ادھر بنائی ہے ٹول پلادہ کی طرف آپ نے دیکھا ہے کام زاری ہے سمجھ گئے اب لوگ یہ نہیں بولے گیانا میں یہ کام نہیں ہو رہا وہ امیدوار ہے نا دوسری پارٹی کے امیدوار ہیں وہ یہ کہیں گے تو ویسے آپ کیا دھو رہا ہے ہم پیپس پارٹی کو بوٹ دیں گے آپ کیا کہتے ہو بھئی کس کو دھو گے سر ہم بوٹ جو دیں گے پیپس پارٹی کو دیں گے انشاءاللہ ہمارا وزریاد ہم بلاول بنے گا آپ کس کو دھو گے بھائی پیپس پارٹی کو بوٹ دیں گے کیا واجہ ہے کیا کام کی ہے یہ تو ایم پی اے صاحب یہاں بتا رہے تھے کوئی کام نہیں کیا کام تو ماشاءاللہ ترقیہ تھی کام تو چل رہے ہیں شروع سے ہی چلتے آ رہے ہیں پر کیا ہے کہ ان کو نگران گورنمنٹ تھی اسی وجہ سے اور وفاق بھی ان کے ہاتھ میں نہیں تھا پیپس پارٹی کے وفاق بھی ہاتھ میں نہیں تھا اب انشاءاللہ وفاق میں آئیں گے تو بہتری آئے گی اسلام علیکم جی آپ کس کو ووٹ دیں گے جناب جماعت اسلامی کو کیا واجہ ہے کوئی کام کی ہے جماعت اسلامی نے یہاں پہ کبھی ملک میں کوئی کام کی ہے سوائے نعرے بازی کے یہ آپ کو اگر برسات میں اور زلزلے میں اگر کوئی نظر آ رہا تھا تو یہی لوگ تھے مجھے یاد ہے کہ تھٹھٹا میں سلاب آیا تو سپیکر پیپلز پارٹی کی کہہ رہے تھی کہ یہاں تو صرف جماعت اسلامی والے کام کر رہے ہیں باقی مسلم لیگ اور پیپی تو بیٹے نظر آ رہے ہیں حالانکہ وہ سپیکر تھی اس کی آپ کہاں کے رہنے والے ہیں کیا کام کرتے ہیں میں سکھر میں میں ڈاکٹر ہوں اچھا ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر صاحب یہاں یہاں کے ایم پی اے تھے جو میرا خیال ہے اب ان کے ساتھ نہیں آئے کیونکہ مجھے نظر نہیں آئے تھے ان کے ساتھ تو یہ ایم پی اے صاحب یہ کہہ رہے تھے امیدوار جو ہے ایم پی اے کہ یہاں صحیح کی سہولیات نہیں ہے تو صحیح کی سہولیات ہیں یا ہاں پہ کوئی تھوڑی بہت لوگوں کو جو ہے ہاسپیٹل یا سرویسز جو ہے وہ کیپیسٹی مریض کی کیپیسٹی سے بہت کم ہے بلکہ دوائیوں میں مشکلات ہوتی ہے وہ جو ایوارڈ میں داخل کے وقت پتا چلتا ہے کہ آکسیجن نہیں ہے یہ بہت ساری مشکلات پیدا ہوتی ہیں بہت سی مشکلات ہیں جی مشکلات کا حل الیکشن کے اندر ہی ہے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آئیں گے تو سکھر کے کسی بازار میں چلیں گے دیکھیں گے وہاں پہ بیانیاں ہے کیا بریک کے بعد خوش آمدید موجود ہیں سکھر کے شہید گن بازار کے اندر دیکھتے ہیں کہ یہاں پر عوامی بیانیاں کیا ہے ذرا چلتے ہیں اندر سیاسی محول اگر دیکھیں تو یہاں پر بڑی تعداد میں ہمیں پیپرس پارٹی ایم گیو ایم جماعتہ اسلامی ان تینوں کے جو ہے وہ بینرز یہاں پر مختلف مقامات پہ اور بینرز کے ساتھ جھنڈے وغیرہ نظر آ رہے ہیں ذرا بیانیاں دیکھتے ہیں کہ یہاں کے لوگوں کا ہے کیا کیا آلات ہے سکھر کے یہاں پہ ڈیویلیمنٹ ورک ہے کام شام ہو رہا ہے سر کام تو ہو رہا ہے لیکن یہ جسٹ لیکشن کے لیے ویسے نورمل ہی نہیں ہوتا یہاں پر کچھ بھی نہیں یہاں پہ کس کا زور ہے کون جیتے گا کس کو ووٹ دیں گے آپ کی اپنی کیا خواہش ہے سر میں تو کسی کو بھی ووٹ نہیں دوں گا اسٹرائی پر بہت ڈیسویڈڈ ڈوم ہے مجھا کیا ہے اگر ووٹ نہیں دیں گے تبدیلی نہیں آئے گی وہی لوگ تو دوبارہ منتخب ہو جائیں گے تو پھر کیسے کام ہوگا ہم ووٹ دیں یا نہ دیں آنا انہوں نے نہیں ہے جن کے پاس ڈالر میں روپیز پڑے ہوئے ہیں ویسے پڑے ہوئے ہیں چاہے خرشی شاہ صاحب ہو ناصر شاہ صاحب ہو قابل احضرت ہیں قابل احترام ہے ہمارے لیے لیکن سکھر کے لیے کبھی بھی کسی نے بھی کام نہیں کیا ہے میں سکھر سے بلانگز کرتا ہوں ابھی بھی میرے آدمی ڈگریز ہیں میں جاب کے لیے بریشان ہوں فورٹی پلس میری ہے جہے جاب نہیں ملی ویل ایڈوکیٹڈ ہے یونیورسی سے پڑے ہوئے ہیں ڈیپلوما کمپیٹر سائنسز ہے ہر چیز ہے خرشی شاہ صاحب کے پاس پتہ نہیں کتنی بار گئے فیملی سپورٹ ان کی تھی پہلے بھی تھی مقصد یہ نہیں کہ اگر مجھے جاب نہیں ملی ہے تو میں ایسی وجہ سے کہہ رہا ہوں لیکن اواراال یہی حال ہے پسلے کیا کہیں آپ کے شہر کے سر بیسک چیزیں نہیں ہیں ہمارے پاس پانی نہیں ہے پینے کا ایڈوکیشن سے ہی نہیں آپ ابھی چلے جائیں میرے ساتھ چلیں سیول ہسپیڈل میں آپ کو بہت دکھا جاتا ہوں میں آپ اس کو بھی چھوڑیں برابر میں گھنڈا کریں سکھر کا دے لیں آپ وہاں جا کے دیکھیں ٹرین کی حالت دیکھیں ابھی بھی دیکھیں ابھی انٹرلاک میں باہر بھی رہا ہوں ابھی دیکھیں آپ انہوں نے انٹرلاک جس کو یہ پیور بھلاک بولتے ہیں نیو نکال کے پھر لگا رہے ہیں یہ کس کا پیسہ ہے یہ ہمارا پیسہ ہے ہم کا پیسہ ہے چلیں جی آگے چلتے ہیں کہتے ہیں عوام کا پیسہ ہے خرچ نہیں ہو رہا عوام پہ اسلام علیکم بھائی جن کیا حال ہے وآلیکم السلام شہر میں آپ کے مسئلے کیا کہا ہے بھائی جن بھائی جن میں تو یہ کہوں گا کہ الیکشن کروا رہے ہو نہ آپ کے پاس لائٹ ہے نہ گیس ہے آئیے نیپ کے دریے چل رہے ہو کوئی فائدہ نہیں ہے الیکشن کروانے کا سارا لوٹ مار لگایا ہو آیا کس کو ووٹ دیں گے ویسے آپ جی ووٹ کس کو دیں گے ہم ایسا کریں گے سب کو ٹھپا لگا دیں گے جو زائے ہو جائے گا ووٹ یا نہیں کہ آپ ناراض ہیں نہیں ناراض کی تو بات ہی نہیں ہے کیا ہے ہمارے پاس صبح سام مزدور ٹیلر رہا ہے بھوم رہا ہے پھر رہا ہے کیا فائدہ کیسے ہیں آپ جی اللہ کرم رہے ہیں کیا کیا مسئلہ ہیں آپ کے شہر میں بڑا مشہور شہر ہے زکھر سر مشہور شہر ہے لیکن یہ گھنٹہ گھر کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں سارے پانی بڑا بڑا ہوتا ہے تقریباً نائنٹی پرسنٹ جو نہیں ادھر کے گٹر کھولے ہوئے ہوتے ہیں کوئی حال نہیں بس وہ الیکشن کے دنوں میں تھوڑا بہت کام ہوتا ہے ورنہ کوئی کام نہیں ہوتا تو کس سے امید ہے آپ کو کون کام کرے گا آپ کے مسئلے کون حل کرے گا عمران خان عمران خان اگر الیکشن نہیں لڑتا تو کیا کریں گے بلکل لڑ رہا ہے اس کو تو سزا ہو گئی ہے نا وہ نہیں لڑ رہا ہے اور یہ لیکن اس کے بندے تو ہیں نا تو آپ جو بھی عمران خان کا بندہ ہوگا اس کو ووٹ دیں گے بلکل اسلام علیکم میجن کیا حال ہے شہر کے مسئلے آپ کے کیا کیا ہیں کون حل کرے گا جو آئے گا نیا وزیر آدم وہی حل کرے کس سے امید ہے کون آنا چاہیے کیا خواہش ہے کس کو ووٹ دیں گے ووٹ دیں گے تحریک لبیک تحریک لبیک کس وجہ سے دیں گے مذہبی وجہ سے دیں گے یا ان کا کنڈیڈیٹ اچھا ہے تین کو تخت پلانا ہے تین کو تخت پلانا ہے اس لیے تحریک لبیک کو یہ ووٹ دیں گے یہ ان کا کہنا تھا چچا آپ کیا کہتے ہیں کون مسئلے حل کرے گا شہر کے جو بھائی بتا رہے ہیں بھائی جو اماندار ہوگا وہ شہر کے مسئلے حل کرے گا کون ہے اماندار آپ کو ابھی سارے جو کھڑے ان میں اماندار کون لگتا ہے اماندار اب یہ تو اللہ ان کو ہدایت دے مگر آئے گا نواز شریف ہم بتانا ہے میرا فالہ بھائی ہے بھائی مجھے بھائی میاں صاحب کو سنگل دیا گیا ہے آ جاؤ میاں صاحب کو انہوں نے بہت اچھے کام کیے ساڑھے چار گھنٹے میں میں ملتان پہنچ جاتا ہوں اپنی گھڑی ساڑھے چار گھنٹے میں ملتان پہنچ جاتے ہیں کہتے ہیں جیو میاں صاحب کا متفالہ ہوں وہ ہی آئیں گے یہاں پہ السلام علیکم کیا حال ہے السلام علیکم سلام کیا مسئلے ہیں آپ کے شہر میں بہت خراب چر رہے ہیں مسئلے کاروبار ہے نہیں گونٹنگ آلے اپنی جگہوں پر گھوم رہے ہیں ہم بے روزکار گھوم رہے ہیں اسٹم کیون حل کرے گا روزکار کون دے گا کس کی حکومت آئے گی آپ کس کو ورڈ دو گے ہم گھر پہ سوئیں گے کسی کو ورڈ نہیں دیں گے خود کو ورڈ دیں گے کیونکہ کام آکے خود کھاتے ہیں نہیں لیکن کوئی تو حکومت کرتا ہے نا ملک پہ ملک کوئی تو چلاتا ہے نا سسٹم آپ تو کمار باہر نکلیں کوئی نظام تو چلائے گا نا کوئی بھی جو ہے نا اسٹم مر کوئی اپنا پیٹ بھر رہا ہے کسی کو ورڈ دینے میں سمجھ میں نہیں آرہا ہے عمران خان ہوتا تو پھر ورڈ دیتے اس کو آپ کس کو دیں گے جی عمران خان پی ٹی آئی زندہ بات کیا کام کیا ہے خان صاحب نے پہلے خان صاحب نے جو کام کیا ہے دوسرے نہیں کیا ہے دوسرے تو چول لٹے رہے ہیں دوسرے چول لٹے رہے ہیں جی خان صاحب نے کام کیا ہے جو بھی کیا آگے آجائیں کیا کیا مسئلہ ہیں آپ کے شہر میں سب مسئلہ یہ ہے کہ نہ ہمیں گیس ملے بچی ملے مجھلی بھی نہیں ملے پانی ملے نگرہ حکومت جات ہو رہی ہے لیکن یہ بہت ہمارے ساتھ عوام کے ساتھ بڑا جلم کیا جا رہا ہے ابھی جو حکومت آئے گی کس کی آئے گی کیا آپ لگتا ہے پتہ نہیں حکومت جو بھی آئے گی کوئی پتہ نہیں عوام کے ساتھ تعاون کرے یا نہ کرے سمجھے ابھی فیلال کوئی تعاون نہیں ہو رہا اب ووٹ کس کو دیں گے اب ہم کسے کو ووٹ نہیں دے رہے پہلے کس کو دیا آج تک ہم نے آج تک کسے کو دیا ہی نہیں ہے انیس سو پیسر سے لے گئے ابھی تک کوئی بارہ رکاٹ ہی نہیں آیا لسٹ میں لاب ہی نہیں ہمارا کس لئے ہمارا ووٹ ہے ہی نہیں ان کا ووٹ ہے ہی نہیں کس کو ووٹ دیں گے کس سے امید رکھتے ہیں کیا کریں گے سر جب موقع ہے تو الحمدللہ ووٹ دیں گے جس کو بھی دیں گے یا خواہش کیا بنتی ہے چلیں اپنا نہ بتائیں ویسے کیا کتاب کو کتاب نے کوئی مسئلے حل کی ہیں ملکے ابھی تک تو کوئی مسئلے حل نہیں کی الحمدللہ امید اچھی نظر آ رہی ہے ان میں سے اچھا امید اچھی نظر آ رہی ہے اچھا ابھی تک جو لوگ منتخب ہوتے رہے ہیں انہوں نے شہر کے لیے کچھ کیا ہے سر ابھی تک تو وہ تھوڑا بہت کام چلی رہا ہے کہ روڈ رستے اچھے بن رہے ہیں چلیں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے یہ کہتے ہیں جی سکھر شہر کے اندر لیکن ووٹ یہ کتاب کو دیں گے آگے چلتے ہیں یہاں کے مسئلے شہر کے مسئلے ملک کے مسئلے کون حل کرے گا کس سے امید ہے اللہ کا فرشتہ یہ حل کرے گا بھاکی ہمارا رکھناندہ کسی کابل نہیں ہے بھائی ووٹ کس کو دیں گے کبھی دیا ہے کسی کو نہیں دیں گے ووٹ وجہ کیا ہے ووٹ نہیں دیں گے تو پھر آپ کی مرضی کے لوگ نہیں آئیں گے کسی کام گیا لوگ نے کس کو ووٹ دیں گے کوئی کام نہیں ہے بھائی آپ کیا کہتے ہیں جی کس کو ووٹ دوں گے ہم تو کسی کو نہیں دیں گے وجہ بس ہمارا جب کسی کام میں وہ ہی نہیں تو کیسے کس کو دیں گے مندہ ووٹ کس کو دینے کہنا دا بن رہا ہے ووٹ تیر کو دیں گے کیا وجہ کیا ہے بس یہ 있습니다 سندھ میں آپ کیس کو دوں گے عمران خان کو عمران خان تو لڑنی رہا ہے Usے لوگا demande جس کو بھی ہوگا آپ کیا کہتے ہو کہ اس کو ووٹ دو گئے؟ ہم جی ڈی اے کو کیا خاص بات ہے جی ڈی اے نے کیا کیا ہے کون امیدوار ہے جی ڈی اے کا پیر صدر دنشاہ راشتہ اچھا یعنی کہ آپ پیر صاحب کے مرید ہو؟ جی ہاں پیر صاحب پچھلی تفہہ بھی پی پی سے شکست کھا گیا تھا اپنے علاقے کے اندر بھی سائن یونس بھی ابھی امید ہے آپ کو کی جی جائے گا؟ کھا جائے تو کھا جائے لیکن ہمارا وہ مرشد ہے اس کے ساتھ ہمیں مرنا جینا ہمارا اس کے ساتھ ہے مرشد نے اپنے علاقوں میں جو خیرپور ہے سانگڑ ہے یا اس طرح کے جو علاقے مرشد کے لیے بہیں پیٹ صاحب کے علاقے ہیں اندر انہوں نے کام شام کیا ہے؟ کام تو شام نہیں کیا ہے لیکن وہ ہمارے مرشد ہیں ہمارا مرنا جینا اس کے ساتھ ہے مرشد ہیں مرشد کے ساتھ مرنا جینا ہے اسی کو ووٹ دیں گے کیا آل ہیں بھائی جان؟ اللہ شکر اللہ کیا آلات ہیں آپ کے شہر کے کام شام ہو رہے ہیں مسئلہ ہے لو رہے ہیں لوگوں کے سر ہمارے یہاں کام ہو رہا ہے الحمدللہ پیپس فارٹی نے کام کر رہا ہے اور ہمارے جو میہر ارسلان شیخ صاحب اور ماشاء اللہ سے آپ سکھن میں دیکھ رہے ہوں گے ترقیہ ہو رہی ہیں یہاں پر ایسا نہیں ہے یہ وقت کے حساب سے ترقیہ بھی الیکشن کی وجہ سے ہو رہی ہیں یا ہوتی بھی رہی ہے سر کراتے ہیں ایسا نہیں ہے کام کراتے ہیں یہ لوگ لیکن یہ ہے کہ ظاہر بات ہے ایسا ہوتا ہے کام تو تکلیف تو آتی ہیں جب ایسا ایسا پچھتر سال ہیں یا ایسا 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 ایک دو سال ہیں تو ہمارے کو تو پچھتر سال پاکستان کو بنے ہوئے 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 نا بیسے آپ دوسرے ملک کو دیکھیں وہ تین سو سال فلاں سال تو اس سے تو کمپیر کمپیر نہیں کیا جا سکتا نا تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو جن لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں یعنی کہ آپ نے کہا کہ تیر نے کریا کام کیا ہے پیپس پارٹی نے کیا ہے تو آپ انہی کو ووٹ دیں گے وہ کام کریں گے بالکل بالکل انشاءاللہ ہم تو تیر کو جتوائیں گے اور انشاءاللہ کام بھی دیکھے گا اور وزیراعظم بلاوالبھٹو بنیں گے ہمارے بسم اللہ الرحمنی خورشید شاہ صاحب میرے ساتھ موجود ہے انہی ٹو زیرو ون سے امیدوار ہے پاکستان پیپس پارٹی کے ٹکٹ پہ اور شاہ صاحب کی جب تاریخ کی بات کی جائے تو جہاں تک مجھے معلوم ہے جہاں تک ہمیں ڈیٹا میسر تاہم دیکھ سکے تو شاہ صاحب آج تک اپنے ہلکے سے کوئی الیکشن ہارے نہیں ہے شکست کا ذائقہ انہوں نے بھی تک چکھا نہیں ہے شاہ صاحب پاکستان کے ان چند لوگوں کے اندر سے ہیں کہ جنہوں نے آج تک قومی یا صوبائی سملی کا الیکشن کبھی بھی کسی بھی امیدوار کے سامنے ہارنے کی طرف نہیں گئے شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا شاہ صاحب اتنے الیکشن آپ نے لڑے ہیں ماشاء اللہ دوہزار چوبیس کا الیکشن سامنے ہے ہر الیکشن سے پہلے مختلف طرح کی لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہوتی ہے دوہزار اٹھارہ میں ہم خلائی مخلوق کا تذکرہ کرتے تھے دوہزار اٹھارہ کے اندر ایک اور تکلیف کا سامنا تھا کہ جب لوگ کہتے تھے کہ جی ہمیں کیمپین نہیں چلانے دیاری ٹکٹے لے کے جاتے تھے اور ٹکٹ واپس کرنے کا سلسلہ تھا بہت سارے کام ہوئے جس کے بعد پھر ایک بڑی طویل جدو جہد ہے جب آپ نے آج ہم اس نتیجے پہنچے ہیں کہ آج وہ سارا محول نہیں ہے لیکن ایک دوسری طرح کا محول ہے وہ پارٹی جو دوہزار اٹھارہ میں یہ سب کچھ کروانے کا سبب تھی آج جو ہے وہ الیکشن سے باہر ہے اس ساری صورتیال کے اندر پچھلے جتنے بھی الیکشن آپ نے آج تک کانٹیکس کی ہیں جائے دوہزار دو کا ہو دوہزار آٹھ کا ہو دوہزار تیرہ کا ہو یا اس سے پہلے ہوں کتنا مختلف دیکھتے ہیں دوہزار چوبیس کے الیکشن کو یہ الیکشن ہو رہے ہیں ٹائم پہ ہو رہے ہیں تھوڑا سا ایکسٹین ہوا ہے وجوات کی وجہ سے بگر ابھی تک میں نے جتنے الیکشن دیکھے ہیں اس الیکشن میں وہ چیز جو جوش و خروش ہوتا ہے یا ایکٹیوٹی ہوتی ہے ماحول بنتا ہے ابھی تک وہ ماحول بنا نہیں ہے کیوں نہیں بنا ہے کیا وجہ ہے کیا وہ وقتاً وقتاً پوسٹون ہوتے رہے ہیں لوگ کو اعتماد نہیں ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پوسٹون ہو جائے جو نہیں ہوگی انشاءاللہ یہ سپریم کول کا آرڈر ہے اس کی بائیلیشن کسی اور وجہ سے تو ہو سکتی ہے ادروائیس نہیں ہو سکتی تو یہ ریزن ہے الیکشن میں وہ ٹیمپو نہیں بن رہا شاید صاحب تاریخ ماضی کی طرف اگر جائیں تو پیپس پارٹی کے خلاف بھی انتقامی کاروائیاں ہوتی رہی ہیں آپ کا تلوار کا نشان چھینہ گیا پیپس پارٹی پارلیمنٹیرین آپ لوگوں کو بنانے کی ضرورت پیش آئی پھر پارلیمنٹ کے اندر بھی ہوتا رہا کہ پیٹریوٹ ایک گروپ بن گیا تھا دوہزار دو کے اندر مشرف صاحب جب موجود تھے تو آج یہ کسی اور پارٹی کے ساتھ جب ہو رہا ہے تو آپ کو کتنا مختلف محسوس ہوتا ہے یہ جتنی چیزیں ہیں خود اس پارٹی نے کریئٹ کیے دوہزار اٹھارہ میں یہ حالات اس میں خود پیدا کیے تھے آج اس کو وہ فیس کر رہا ہے تو یہ تو ہوتا ہے انسان کے ساتھ جو کرتا ہے وہ بھرتا ہے وہ ریزن ہے مگر ہم اس بات پہ تھے کہ ان کو لیول پلائنگ فیل دی جائے موقع دیا جائے الیکشن لڑے اور عوام کا رخ دیکھ لے کہ کہاں جا رہا ہے اچھا شاہ صاحب بات اگر کیجئے آیا صادق صاحب سے آپ کی کسی ریسٹورنٹ میں ایک ملاقات ہوئی تھی جس کے بعد بہت سے سوال اٹھے میں نے خود پیپس پارٹی کے بہت سے لوگوں سے پوچھا کائرہ صاحب سے پوچھا چودری مندور صاحب سے پوچھا تو ہر کسی نے اس کی ایک الگ الگ ڈیفیلیشن پیش کی آج آپ سے بات کرنے کا موقع ہے تو اگر وضاعت کرنا مناسب سمجھیں کہ کیا گفتگو ہوئی تھی کیا ان ایک سو ستائیس کے حوالے سے بات چیت ہوئی تھی یا جو ہے وہ کوئی سیٹ ایڈجسمنٹ کی بات چیتی یا بلکل نجی ملاقات تھی کیا صورتیں آئیں بلکل ہنڈیڈ پرسن نجی ملاقات تھی ہمارا تعلق ہے بلکل پارلیمنٹ کے اندر بھی بہار بھی بہت اچھا تعلق ہے فیملی لیول تک تعلق ہے ہمارا وہ میں آیا تو وہ کا فیر سے ہم ملاقات نہیں ہوتی ملنے آیا ہوتل میں پھر جا کے ہم نے نیچے ریسٹورنٹ میں تین مندوں نے کھانا کھایا اس میں نوید چودری بھی تھے میں بھی تھا جنرل باتیں ہوئیں الیکشن کی طرف سیاسک کی طرف ہم گئے ہی نہیں اور ہم جانا بھی نہیں چاہتے کیونکہ ہر پارٹی کی اپنی اپنی سوچ ہے ہر پارٹی کا اپنا اپنا طریقہ ہے یہ بات کچھ نہیں ہوئی زیرو پرسنٹ یہ میڈیا نے آج کل تو دوست دوست سے ملتا ہے تو اس میں بھی سیاست آ جاتی ہے میری ہمیشہ یہ بات رہی ہے کہ اگر کسی کا مخالف ہوں تو کھڑے ہو کے ان کو یہ نہیں کہوں گا مخالفت کا جواب دوں گا مگر بہتر طریقے سے دوں گا تو یہ تو نجی ملاقات تھی کوئی اسی بات نہیں تھی اچھا شاہ صاحب جب نونلی کے ساتھ آپ کی کولیشن حکومت تھی تو اس وقت صورتحال بہت اچھی تھی جب حکومت وہ ختم ہوئی ہے ایک دوسرے کے خلاف آپ لوگوں نے خیر سگالی کے بیانات دیئے پھر میسا کے جمہوریت سے لے کے جو محترمہ بیندیر بھٹو اور نواز شریف صاحب کے درمیان ہوا اب تک جو ہے وہ پیپس پارٹی اور نونلی کے ایک دوسرے کے خلاف اس طرح سے سفارہ نہیں مسئلہ ہے ہم لوگوں نے میسا کے جمہوریت پر پکمل عمل کیا میان صاحب نے اٹھتے ہی اسے میسا کے جمہوریت پہلے ہی ٹینیور میں کالا کھوٹ پہن کے لال ٹائم بن کے ہمارے خلاف سپریم کھوٹ میں چلے گئے میسا کے جمہوریت کا خانہ خراب کر دیا اس کے بعد پھر ایک سال کے بعد پھر جلوس لے کے لاہور سے ہمارے خلاف نکلے مگر جب ان کے اوپر وقت آیا تو ہم نے میسا کے جمہوریت کو نہیں چھوڑا آپ کو یاد ہوگا کہ میں لیڈر آف اپوزشن کھڑا ہو گیا اور حکومت کو بچایا اس حکومت کو کیا بچایا ہم نے جمہوریت کو بچایا کہ اگر اس طریقے سے پارلیمنٹ جاتی رہے گی کوئی جلوس لے کے آئے گا بیچ ہزار تیس ہزار کا معاف جکھا کے کہہ گا اٹھو جاؤ تو جو اصل کنسپٹ سازل افکار لیپٹو کا کہ ون مین ون ووٹ عوام کے پاس جاؤ عوام سے بات کرو ان کا مسئلہ سنو اور اس کے بعد ہی ووٹ مانگو تو وہ ختم ہو جاتا تو اس وجہ سے ہم ایک ساتھ کھڑے ہو گئے آخری دمز کھڑے ہو گئے اور پھر اب کہاں پہ اختلافات اتنے پیدا ہوئے کہ زرداری صاحب کو یہ کہنا پڑا اختاری باتیں ہو گئیں کہ نواز شریف مغرور ہے یہ چیزیں اس وجہ سے ہوئی کہ وہ لوگ جب حکومت ہماری گئی تو چھپے ڈھکے لفظوں سے ان لوگوں نے رابطہ کیا اور اپنے چھے بندوں کو کیبینٹ میں ڈلوا دیا اس میں ہمیں اعتراض تھا کہ آپ جب ہم سب نکلے ہیں لیول پلینگ فیل ملے گی تو یہ آپ نے جو چھے بندے اپنے بیروکریٹس ڈال دی ہیں جو کیا کہتے ہیں فواد حسن فواد فواد حسن فواد یا دوسرا آجیما آجیما اپنا پلیننگ کا جو تھا چیرمن وہ اس طرح سے شاہ صاحب ان کا جو پی ایم تھا توکر شاہ صاحب ایک میناٹی کا بندہ جو چھے بندے ان کے ٹوٹل آئے تو ہم نے اعتراض کیا کہ بھئی یہ کیا ہے وہاں سے ہمارے اختلافات چلے تو آگے کیا صورتحال آپ دیکھتے ہیں کیونکہ زرداری صاحب تو کہتے ہیں بلاول صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہم نورلک کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے ضرور تھوڑی ہے کہ حکومت پر بیٹھو اگر ہمیں عوام بوٹ نہیں دیتا ہم نہیں آتے ہیں وہ کس طریقے سے آ جاتے ہیں تو چلائیں ہم آپوزشنل بیٹھ جائیں گے کوشش تو ہماری ہے کہ ہم حکومت بنائیں اور انشاءاللہ امین بھی ہے ہم بنائیں گے حکومت شاہ صاحب کیسے بنائیں گے آزاد امیدواروں کے ساتھ یعنی تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ مل کے بنائیں گے خاکہ کیا بنتا ہے کیونکہ آپ تو بڑے زرک سیدانے پرانے ہیں خاکہ بن جاتا ہے جب تیر سوا من تیل آئے گا تو خاکہ بن جائے گا یعنی کہ پھر رادہ بھی موجود ہوگی شاہ صاحب آنے والے دنوں کے اندر پاکستان تحریک انصاف اس کے قائد جو اس وقت جیل کے اندر موجود ہیں ان کے لئے مزید مشکلات دیکھتے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن کے بعد جو بھی منتخب حکومت آئے گی وہ ان کے لئے کچھ آسانیہ بڑا کریں منصرہ کی کیس کیا ہے کیس کی نویت کیا ہے اسٹیٹ کے خلاف کیس ہے اسٹیٹ کیا چاہتی ہے تو عدالتے جانے اسٹیٹ جانے حکومت کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوگا بالکل نیٹرل ہوگی حکومت شاہ صاحب اگر بات کی جائے پاکستان تحریک انصاف کی تو اگر پیپرز کو دیکھے بغیر بات کریں تو لگتا ہے ایسا ہے کہ پیپرز پارٹی کو سندھ میں کوئی بہت بڑا چیلنج نہیں ہے لیکن اگر حقیقت دیکھیں تو دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں آپ کی جو دونوں سیٹیں ہیں سکھر کی نومان اسلام شیخ صاحب کی بھی اور آپ کی وہاں پر بھی پاکستان تحریک انصاف نے ساٹھ ساٹھ ہزار پچاس پچاس اٹھاون 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 ازار ووٹ لیے آپ سے بہت شک ہار گئے بیس تیس ہزار ووٹ سے لیکن ایک بہت اچھا ووٹ تھا جو میرا خیال ہے کہ آپ کو ماضی میں اتنا سخت مقابلہ فیس نہیں کرنا پڑا یہ تو کتنا بہت خیٹ تھا میرے خلاف جو تھا وہ سنتیس ہزار کی میری لیڈ تھی تحریک انصاف نے ٹوٹلی تیرہ سو ووٹ دیا تھے پر یور انفرمیشن تاہر شاہ صاحب نہیں تھے وہاں سے کوئی نہیں تھے اس نے تاہر شاہ تحریک انصاف کے نہیں تھے وہ جی ڈی اے کے تھے شاہ صاحب آپ کے مخالفین کی اگر مخالفین میں اس نے اٹھاون ازار ووٹ دیا اور میں نے دیا ایٹی سیون تاودن ووٹ لیکن سکھر ون کی سیٹ کے اوپر سکھر ون پہ نو ہزار کی لیڈ تھی اور اس میں ایک وہ نہیں تھا تحریک انصاف مولانا صاحب کھڑا ہوا تھا دوسری لوگ تھے ایم کی ام تھی یہ سارے لوگ تھے یہ سب جب ملتے ہیں تو اس لیویل پہ آتے ہیں پھر کوئی ٹانگ سے پکڑتا ہے کوئی بازو سے پکڑتا ہے کوئی کٹے سے پکڑتا ہے مگر ہم چھوڑا لیتے ہیں الحمدللہ حجر شاہ صاحب اختام کچھ کرتے ہیں گفتو کا سکھر کی اگر بات کی جائے سندھ کا تیسرا بڑا شہر ہے بلاول بھٹو صاحب چیلنج بھی کرتے ہیں یا نواز شریف کو کہ آکے شہباز شریف صاحب یا نواز شریف صاحب مناظرہ کریں سندھ کی ہسپٹلز کو دیکھیں انفرسٹیکچر کو دیکھیں تو آپ اتنے طویل عرصے سے سکھر کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں بطلب یہاں سے سکھر سے اور خوشی شاہ کا نام الگ الگ نہیں ہے تو کیا دیا آپ نے سکھر کو اور کیا دینے کی امید میں نے اپنے جو لوگوں سے بات کی ہے میں نے ان سے ووٹ نہیں مانگایا میں نے ان کو کہا ہے کہ یہ آپ کے ضمیر کا فیصلہ ہے آپ اپنے ضمیر کے طرح فیصلہ کریں دونوں لیکوں میں دو سو پہ دو سو ایک پہ آپ ہماری کار کردی وہ دیکھیں نوثروں کی کار کردی ساڑھے تین سال پی ٹی کے حکومت رہی ایک انت شکھر میں نہیں لگی یہاں پہ آپ کی نائے سی ویڈی یہاں پہ آپ کی ایس آئیوٹی یہاں پہ چائلڈ ہاتھ پیٹر اور یہ فری اور کینسر اسپطال پہ کام چلنا ہے اور آئی بی ایونیسٹری آرٹ انڈ ڈیجائن ہیڈیٹیج ایونیسٹری ومن یونیسٹری اور اسپورٹس کمپلیکس جو تقریباً چھے بلینٹ کا بن رہا ہے ساڑھی چھے کا تیار ہو رہا ہے تقریباً ایک سال کے اندر ہی فائنل ہو جائے گا اور ایک ہمارے پاس گررز کالیج تھی سارے ڈسٹرک میں ایک سکھر میں ایک ہم نے بنائی نیو سکھر تالکہ میں ایک ہم نے بنائی روڑی میں ایک بنائی شالہ پٹ میں ایک بنائی پنو آکھل میں اسکولز ہم گررز اسکولز کی پلیننگ ہماری ہے اس پلیننگ میں کے ہنڈرڈ ہم فائیو روم فائیو کلاس روم فائیو ٹیچر کے نام سے گررز اسکولز کیونکہ میں نے ابھی جو شروع کیا ہے کہ عورت کی ایڈیوکیشن کو کمپرسری میں نے کیا ہے کہ یہ پڑھنا پڑے گا آپ کو جب تک پڑی لکھی ماں نہیں ہوگی تب تک بچے یہ سارے پاکستان میں ہونا چاہیے کیونکہ میں ایڈیوکیشن منسٹر رہا ہوں مجھے ان چیزوں کا پتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے کیسے کرنا چاہیے میں نے یہ کنسپٹ ایٹی نائن میں دیا تھا آپ اگر جائیں گے دیکھ لیں گے ایٹی نائن میں میں فائیو کلاس روم فائیو ٹیچر کا اور انگلیس سبجیکٹ جو تھا ہے کمپرسری کیا تھا اور تھائٹی نائن تھاؤزن کریئٹ کی تھی میں نے پوسٹے ایٹی نائن میں آج وہ انگلیس سبجیکٹ پرائمری کے لیے اسلامباد میں شروع ہوا ہے آج آج کا مطلب ہے دو سال پہلے کہاں ایٹی نائن کہاں دو سال اتنا میری سوچ میں ان کی سوچ میں فرق ہے تو میری یہ پلین بھی ہے اور میں نے دوسرا پلین یہ کیا ہے جو لوگوں کو بتایا ہے کہ سکھر کو کیونکہ ہر گاؤں میں بڑی اسپتال نہیں بن سکتی ہر گاؤں میں ایس آئیو ٹی نہیں ہو سکتی ہر گاؤں میں ہر تحصیل میں چلڈرن ڈا آفیٹلٹل نیشنل لیورکی نہیں بن سکتی تو ایک حب بنایا ہے اس حب میں میں نے پلین یہ کیا ہے کہ آئندہ تین سال کے اندر میں سکھر کو سٹی سے ایک گھنٹے کی اسابت پہ لے کے جاؤں گا تو ایک گھنٹے کے اندر جہاں بھی بندہ ہوگا ایک گھنٹے کے اندر زیادہ سے زیادہ کم سے کم پندرہ منٹ بیس منٹ پچیس منٹ نیٹ ورک روڈوں کا مجھے بنا رہا ہے اور وہ نیٹ ورک کا کام چلہ ہے یہ نہیں کہ نہیں چلہ ہے چلہ ہے میں نے ہر بڑے بڑے گاؤں کو ملایا ہے پھر ایک لیول پہ ہم لے گئے ہیں سکھر تو یہ بھی تین سال کے اندر میری بن گئی نیٹ ورک بن گیا تو لوگ سکھر سے ایک گھنٹے کے فاصلے پہوں گے یہ سلوگن دے کے میں آیا ہوں اور جو اگری کچر کا پرابلم ہے وہ سلوگن میں نے دیئے اگری کچر کو کیونکہ میں نے نائنٹی سیون نائنٹی تری میں سکھر میں جہاں بیس ہزار ایکر زمین آباد ہوتی تھی میں نے چینلائز کیا وہاں آج ایکر زمین آباد ہو رہی ہے میں اگری کچر سائٹ کو بھی دیکھ رہا ہوں وہ بہت امپارٹنٹ ہے تو لوگوں کو مجھے یہ لوگوں کا بس پر ٹرسٹ ہے کہ میں کر کے دکھاتا ہوں یہ نہیں ہے کہ بعد میں ہوگا یہاں میں نے سپورٹس کامپلکس بنایا ہے یہاں پہ میں نے لیبر کی بہت بڑی کالونی بنائی ہے جس میں گیارہ سو فلیٹس لیبر کے لیے صرف لیبر کے لیے جو ایوبیا میں ریجسٹر ہے تو ایسے ایسی جگہوں پہ روڈ گئے جہاں پہ میں نے کبھی اونٹ پہ روڈ مانگے تھے شاید صاحب آپ جب کیمپین کر رہے تھے میں سوشل میڈیا کا ایک ریفرنس آپ کو دوں گا کہ کسی جگہ آپ کے ساتھ کوئی ناخشگوار واقعہ پیش آئے جس کی ایف آئی آر بھی پھر درج ہوئی وہ کیا واقعہ ہے اور وہ ایف آئی آر ایک وہ لڑے تو مجھے آکے سکھر میں بتا پڑا کہ اس کی ایف آئی روئی تو میں نے کہا ایف آئی کیوں لڑتے ہیں پر آپ اس میں ایف آئی کا طریقہ کیا ہے ایسے لوگوں کا بنام آگیا جو ہمارے سپورٹر ہیں ان کی آپس بنام ریا گیا تو میں اس بات پر بلیو نہیں کرتا نہیں میرے سامنے کوئی سواکہ پیش آیا بہت شکریہ